وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیسویں پارے میں آج سورت و زاریات جو ہے وہ ہماری شروع ہونے لگی ہے اور سورت و زاریات تین رکووں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر ساٹھ آیات مبارکہ ہے یہ جو اس کے تین رکو ہیں ان میں سے پہلا رکو 23 آیات پر مشتمل ہے دوسرا رکو بھی 23 آیات پر مشتمل ہے اور جو آخری رکو ہے وہ 14 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے یہ جو تینوں رکو ہیں 23, 23 اور 14 آیات کے ان تینوں کا مرکزی موضوع آخرت ہے اور یہ جو اب ہم پورے پارے انڈ تک پڑھیں گے ان پاروں کا مرکزی موضوع ہی ایمان بالآخرت ہے اور یہ سورتیں عمومی طور پر مکی ہیں جتنی بھی آپ دیکھیں گے انڈ تک یہ ساری صورتیں مکی ہیں اور اب ایک امتزاج ہے جو چل دہا ہے یہ تین تین رکو آت والی صورتیں ہیں آگے ایک فیض آئے گا پورا وہ دو دو رکووں والی صورتیں ہوں گی اور پھر جب ہم انڈ پہ جائیں گے تو ایک ایک رکو والی صورتیں ہوں گے اور پہلی صورتیں آپ دیکھیں سورہ بکرہ تو چالیس رکو سورہ عالم ران بیس رکو تو وہ بڑی بڑی صورتیں بڑے بڑے رکو اب چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹے چھوٹے رکو یہ تین رکو آت پر مشتمل صورتیں چل رہی ہیں جو ہم پڑتے آ رہے ہیں آگے یہ بات دو پہ چلی جائے گی اور آخر میں یہ بات ایک ایک رکو پر ہوگی اور ان صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے کیونکہ مکہ کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مشکل معاملہ یہ تھا کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم اٹھیں گے اور کوئی زندگی ہوتی ہے جس میں اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے یہ بات ہمارے لیے ناقابل فہم ہے تو ان کو دلائل دے کر سمجھائی گئی ہے آج بھی آپ اس صورت پر نظر دوڑائیں اس کی پہلی جو چار آیات ہیں ان میں قسمیں اٹھائی گئی پہلی آیات میں جو قسم ہے وہ ہواوں کی ہے دوسری آیت میں بھی ہواوں کی قسم ہے تیسری میں بھی ہواوں کی قسم ہے چوتھی میں بھی ہواوں کی قسم ہے وہ ہوایں مختلف کام کرتی ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ عربوں کے کلام میں قسم اٹھا کر جو کلام ہے اس کے اندر تاقید پیدا کی جاتی تھی ان کا ایک رواج تھا اور اسی شاعرانہ مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کے اندر ان کے سامنے رکھا تاکہ یہ بات کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل تھا محال سمجھتے تھے تو ان کے سامنے یہ جو ہوایں ان قسم اٹھائی گئی ہے اللہ کی قدرت کی تو کہا گیا ہے کہ جو اللہ ان چیزوں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور پیش کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ترجمے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاریاتِ ذروہ واؤ جو ہے یہ قسمیاں ایک پارٹیکل اور قسمیاں حرف ہے عرب جب قسمیں اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واللہ یا باللہ للہ اور تلہ یہ جو چار حروف ہیں واللہ باللہ تلہ للہ یہ حروف قسم شمار ہوتے ہیں تو انہی سے قسم اٹھائے گئی ہے ان قسموں کے پڑھنے کے دوران یہ بات یاد رہے ہم یہ قسمیں نہیں اٹھا سکیں ہم اگر کسی سے بات کریں اور اس کو کہیں مجھے ہواوں کی قسم ہے ہمارے لئے منائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی فقد اشراکہ اس نے شرک کیا قسم صرف اللہ کی ہے منت صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کی شان نہیں ہے اللہ پھر کیوں اٹھا رہا ہے جو اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں شریعت دی ہے ہم اس کے پاپاں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریعت کا پاپاں نہیں ہیں یہ عربوں کے کسٹم اور مزاج کے مطابق ایک خیال رکھا گیا کہ یہ بات ہماری بہتر سمجھ سکیں وَززاریاتِ ذروا وَاو قسم ہے اَززاریاتِ ہواوں کی کن ہواوں کی ذروا جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہوا آتی ہے چیزوں کو اڑا کے بکھیر کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے عربوں کو کہا جا رہا ہے یہ ہوائیں اتنی تند و تیز کون چلاتا ہے اللہ چلاتا ہے جو اس ان ہواوں کو چلانے پہ قادر ہے ہستی وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اچھا عربوں جو طوفان ہے وہ زیادہ آپ بھی دیکھیں تو بڑی شدت کے ساتھ عربوں میں آتا ہے اور چیزوں کو تھیس نیس کر دیتا ہے وہاں مٹی اور رید اور خود بخود جو خود کا ٹیلے ہیں وہ وجود میں آ جاتے ہیں ان کا ذکر بھی آگئے ہیں تو وزاریاتِ ذروہ یہ وہ کیبلری کی بات ہے ورنہ لفظ تھوڑے مشکل ہیں یہ سارے ناؤن ہیں تو وزاریات قسم ہے ان ہواوں کی ذروہ جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں فَلْحَامِلَاتِ وِكْرَا آپ ذرا اس کا پہلے لٹرل بھی نے دیکھیں تو فا قسم کے لیے ہے اور تفصیل کے لیے ہے حاملات کا مانا ہے کیری کرنے والی والین جمع ہے اس سے ہمارا واحد ہے حاملہ جیسے خواتین جو بچے کو کیری کر رہی ہوتی ہیں بیبی کو ان کو حاملہ کا آ جاتا ہے پریکننسی کے دوران تو وہ بوجھ اٹھاتی ہیں یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور سائنس نے اس کو بڑے اعلی طریقے سے ثابت کیا ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں یہ بخارات اٹھ کے بادل بنتے ہیں اور بادل خاص ٹیمپریچر پہ رہ کر پھر ان یوں نچڑتے ہیں اور نچڑنے کے بعد نیچے بارش ورساتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جارہ پروسس کرتی ہیں ان ہواوں کی قسم ہے وکرا جو بڑا بوجھ اٹھانے والی ہیں یہ بادلوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں آج ان کی قدر دیکھیں نا اس مئی جون میں ہم تو آئے کرتے ہیں کہ بارش کا سپیل آ جائے تو موسم ذرا اچھا ہو جائے یہ چند دن پہلے صرف مغرب اشاء کے وقت تھوڑا موسم ٹھیک ہوا تو ٹیمپریچر نیچے آ گیا ورنہ فورٹی فائف سے اب عمومی طور پر مختلف جگہوں پر کراس ہے اور بعض جگہوں پر ففٹی کے قریب تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے قسم ہے ہواوں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں فالحاملات وکرا پھر ان بادلوں کی اور ان ہواوں کی قسمیں ہیں جو اٹھا کر ایک دوسرے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں بعض انہیں حاملات سے مراد بادل لی ہیں بعض انہیں پھر سے مراد وہ ہوایں لی ہیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہیں سوال کا جواب پھر بھی یہ ذہن میں رہے کہ قسم ہے ان کی جو یہ کیری کرتی ہیں جو ذات ان کو یہ پروسس کروا سکتی ہے وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتی ہیں دیکھیں اب پانی بخار بنا بخارات سے بادل بنا بادل سے پھر انسانوں کی ضرورت کیلئے بارش بنا ایک چیز نے کتنی شکلیں بدلیں اللہ فرمارے ہیں تم بھی ایسے ہی بدلو ماں کے پیٹ میں تھے پیدا ہوئے جوان ہوئے بڑے ہوئے مر گئے قبر میں گئے اٹھو گے ہشر بجاؤ گے یہی پراسس وہ ذات تمہیں بھی کروا دے گی جیسے یہ سارا کچھ کروا رہی ہے تیسری قسم فل جاریات یسرا یہ ہوائیں ہیں جو کشتیوں کو اور بڑے بڑے بہری جہازوں کو چلاتی ہیں ان کی قسم پھر دین قسم کے لئے بھی آپ شمار کر سکتے ہیں الجاریات جاری دینے کے معنوں میں ہے جاری کا معنی ہوتا ہے چلنا فل جاریات یسرا پھر ان ہواوں کی قسم ہے جو آسانی سے چیزوں کو چلانے والی بعض نے کشتیاں مراد لی ہیں اور دونوں طرح کی جو سوچے ہیں وہ مفسرین کے ہاں موجود ہیں کہ ان سب سے مراد ہوایں ہیں یا پہلی سے مراد ہوا ہے دوسری سے مراد بادل ہے اور تیسری سے مراد کشتی یہ دونوں نکتہ نظر صحابہ اکرام کے دور سے موجود ہیں ایک کے راوی سیدنا علی المرزا شہر خدا ہیں اور ایک کے پیچھے ہے دمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یعنی یہ کوئی اتنا اختلافی میٹر نہیں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا فَاقَمَانَ دَيْن پھر المُقَسِّمَات یہ تقسیم کرنے والوں سے اس میں فائل کا سیگہ ہے پھر قسم ہے ان ہواوں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امرا مختلف امور کو بعض نے اس سے فرشتے مراد لیا بعض نے چاروں جگہ سے ہوایں مراد لی ہیں اور بعض نے ہر جگہ سے ایک نئے الفاظ مراد لیا یہ فرشتوں کی قسم ہے جو امور تقسیم کرتے ہیں ہم نے پچھلی صورت میں پڑا دائیں بائیں بیٹھنے والے کون سے فرشتے ہیں خرامان قاتلی قبر میں سوال کریں گے منکر نقیر نیک بندے سے سوال کریں گے مبشر بشیر ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتے ہیں سور پھونکنے والے فرشتے ہیں وی لیند لانے والے فرشتے ہیں رزق لانے والا فرشتہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہے جو فرشتے یہ امور تقسیم کرتے ہیں وہ تمہیں ماریں گے بھی صحیح اور مارنے کے بعد اللہ کے حکم سے اٹھا کے تمہیں اللہ کے حضور پیش بھی کر دیں گے یہ اب چار چیزیں جو ہیں نجی ان کا ذکر کیا گیا ذرہ ان کو دورحالیں تو ہمارے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی بعض نے چاروں لفظوں سے ہوائیں مراد لیں بعض نے ہر لفظ سے الگ چیز مراد لیں فلزاریاتِ ذروہ قسم ہے ان ہواوں کی جو زوردار چیزیں اڑا کر لے جائیں اور فلحاملاتِ وکرہ قسم ہے ان ہواوں کی جو بڑے بڑے بوجھوں کو اٹھا کے لے جائیں فلزاریاتِ یسرہ قسم ہے ان ہواوں کی جو آسانی سے چیزوں کو ادھر ادھر موب کرواتی ہیں ان سے مثال کشتیاں بھی ہیں فلمقسماتِ امرا ان ہواوں کی قسمیں ہیں جو چیزوں کو تقسیم کر دیتی ہیں بعض نے اس سے مراد فرشتے لی اور اس ان چار قسمیں اٹھانے کے بعد جو بات کی گئی ہے وہ اگلی ہے اور بڑے کمال انداز میں چھوٹی سی بات کر دی گئی ہے جس کام کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے وہ جملہ ہم پڑھنے لگے ہیں قسمیں اٹھائی گئی ہیں کہ انما حقیقت حال یہ ہے انفیکٹ دراصل شورلی یہ سارے معنی انہ کے ہیں حقیقی بات یہ ہے اے انسانوں تو ادونا لصادق گن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے لصادق وہ خبر سچ ہونے والی ہے اور وہ وعدہ کیا ہے کہ تم نے مرنا ہے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے یہ وعدہ سچ ہے اور اللہ اس بات کی اوپر بڑا قادر ہے انما تو ادونا لصادق بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے لصادق لام بھی تاقید کے لیے ہے اور صادق اس میں فائل کسی گئے بلا شبہ صادق وہ سچا ہے اور وہ سچا ہونے والا ہے وَإِنَّ دِينَ لَوَاكِ وَاو کا معنی اور اِنَّ بے شک اَدْدِينَ جو جزا اور سزا کا دن ہے لَوَاكِ لَوَاكِ لام کا معنی یقیناً واقع وہ واقع ہونے والا ہے یہ دین کا لفظ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے ہم ہر روز پڑھتے ہیں مالک یومدین مالک وہ اللہ مالک ہے یومدین کا الدین سزا و جزا کا سزا و جزا کے علاوہ اس کا ایک اور لفظ بھی بمانہ ترجمہ ہے مالک یومدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو بدلہ دو طرح کا ہوتا ہے اچھا بھی برا بھی نیکوکاروں کے لیے اچھا اور برے لوگوں کے لیے برا تو جس بات کے لیے قسم اٹھائی گئی تھی وہ دو باتیں یہاں ذکر کر دی گئی ہیں بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے اور بے شک جو بدلے کا دن ہے وہ واقع ہونے والا ہے اور اب ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے آپ عموماً جب آسمان کو ہم رات کو دیکھیں تو ان کے اندر ترہ ترہ کے ستارے ہیں جن سے اللہ نے آسمان دنیا کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے اچھا پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب ہوایں چلتی ہیں بارش کا موسم بنتا ہے تو بادل ہوتے ہیں بادل پہاڑوں جیسے بعض جگہ پہ ہوتے ہیں بعض جگہ پہ نہیں ہوتے کسی بادل کا رنگ سفید کسی کا نیلا کسی کا کالا تو ہر چیز الگ نظر آتی ہے یہاں ایک سوچ دی جا رہی ہے کہ اے آخرت کے منکر ہو تمہاری عجب عجب بھانت بھانت کی بولی ہیں کبھی کہتے ہو قیامت آنی ہے کبھی کہتے ہیں نہیں آنی ہے کبھی کوئی اور مذاک کرتے ہو میرے حبیب کے ساتھ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان پہ کبھی بادل ہو اور کبھی بادل نہ ہو اور کبھی کالا ہو کبھی سیاہ ہو کبھی سفید ہو تمہارے مزاج بھی ایسے ہی تمہارے مزاج ایسے ہیں کبھی اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے کبھی انکار کر دیا کبھی آخرت میں کوئی نقص نکال دیا کبھی آخرت میں کوئی نقص نکال دیا وَالسَّمَائِ اور قسم ہے آسمان کی ذاتِ الْحُوبُو کے مختلف راستوں والا مختلف لہروں والا مختلف لیئرز والا جو آسمان ہے اس کی قسم ہے تمہارا بھی اس کی مختلف لیئرز کی طرح تمہارا بھی کوئی آل نہیں اس کے اوپر کبھی تارے آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے تمہارے اندر بھی مزاج میں کبھی آخرت کو قبول کر لیتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو اس قسم کو اٹھانے کے بعد جو جملہ ذکر کرنا تھا وہ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں انکم لفی قول مختلف یہ سادہ سا ترجمہ ہے جس کے لیے قسم اٹھائی گئی قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں انکم لفی قول مختلف انکم بے شک تم اہل مکہ ہو لفی بلا شبہ میں قول مختلف مختلف طرح کی باتوں میں ہو بیٹھتے ہو دو چار تو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے ساتھ مزاج کرتے ہیں کوئی قیامت بھی آنی ہے کبھی کبھی دو چار کہہ دیتے ہو یار پتہ نہیں آئی جائے یعنی تمہارا بھی کوئی مزاج نہیں ہے نہ قرآن پہ یقین رکھتے ہو نہ میرے حبیب کریم کے اوپر یقین رکھتے ہو بلکل ایسے ہی جیسے ہوائیں چلیں بادل بنا برس گیا آگے چلا گیا کسی جگہ پہ بمیں برس ہے ہی نہ تو یہ مزاج تم نہ اپناو انکم لفی قول مختلف بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو ربط والی بات کی طرف آؤ جو قرآن مجید والی بات ہے یوفا کو انہو من اوفے کا یوفا کو مو پھیرے ہیں اس حقیقت سے من اوفے کا جس کا مو پھیر دیا گیا جیسے بندہ ایک جملہ با معاورہ بولتا ہے نا کہ فلاں بندے کا تو دماغ ہی پھیر گیا حالانکہ دماغ نہیں پھیر رہا ہوتا دماغ ٹھیک ہوتا ہے باتیں نہیں ٹھیک کر رہا ہوتا اس کی ذہن کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے بس یہی اندازہ ان کے بارے میں لگایا گیا کہ یہ اس طرح کی آخرت کے انکار والی باتیں وہ ہی کر سکتے ہیں جو مو پھیرے بیٹھے ہیں جو نہ قرآن کی طرف دیان کرتے ہیں نہ آکے نامدار علی تحیت و سنا کی طرف خیال کرتے ہیں یوفا کو انہو من اوفے کا مو پھیرے ہیں اس سے جن کا مو ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے یہ ایک جملے کے طور پر جو ہے وہ گولڈن ایک پرل کے طور پر یہ جملہ ذکر کیا گیا کوتل الخراسون یہ جو اٹکل پچو لگانے والے ہیں ان کو بدعا دی گئی ہے بدعا ایسے دی گئی ہے تیری نا خاکالو دو پنجابی میں ہم کہتے ہیں مر جانے ہیں یہ تو تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا یہی جملہ ان کے بارے میں کہا گیا کوتلہ ستیہ ناس ہو الخراسون کن لوگوں کا جو اٹکل پچو لگاتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے جیس نے انہیں پیدا کیا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں اور پھر اس کی جو اگلی قدرت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اس حقیقت کو بھی نہیں مانتے ہیں کوتل الخراسون ستیہ ناس ہو الخراسون اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا ستیہ ناس ہو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے اپنی جو مزاج ہے اس کی باتیں مانتے ہیں یہ کون ہے اٹکل پچو لگانے والے اللہزینہ ہم فی غمرتن ساہون اللہزینہ وہ لوگ ہم سارے فی میں غمرتن نشے کی آلت میں ساہون بے صد پڑے ہیں یعنی انہوں نے شراب نہیں پی ہوئی انہیں ایک مستی چڑی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی کی یہ اللہ کی نافرمانی کی مستی میں بے صد پڑے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں کو قرآن نے کیا کہا اور اللہ کے نبی نے جس کا نام ابو لیکم تھا اس کو کہا یہ ابو جہل ہے کیونکہ یہ صحیح بات نہیں مانتا یہ اپنے اٹکل پچو لگاتا ہے یہ حکمت کا نہیں وزڈم کا نہیں یہ بے وکوفوں کا باپ ہے اب بات جو مشکل لفظ تینے جی وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اب آسان الفاظ کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ جو اٹکل پچو لگاتے ہیں یہ کرتے کیا ہے سوال کرتے ہیں بدلے کا دن کب آئے گا مزاق مزاق میں کہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا اچھا اے مسلمانوں کے نبی وہ دن درہ لا کے دکھائیں کب آئے گا آ جائے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا پوچھتے ہیں یہ روز جزا کب آئے گا اللہ فرما رہے ہیں جب آئے گا تو پھر تمہاری یہ سارے اٹکل پچو بہانے حسی مزاق ختم ہو جائے گا یومہ ہم علن نارے یفتنون یومہ اے حبیب ان کو بتا دیجئے یہ اس دن ہوگا اس دن آ جائے گا ہم علن نارے جب یہ سارے کے سارے آگ کے اوپر یفتنون تپائے جائیں گے ان کو جب آگ کے اوپر سکا جائے گا جیسے سجی بناتے ہوئے لٹکا دیتے ہیں کوئلوں اور آگ پہ اللہ فرما رہے ہیں جب ان کو آگ پہ تپایا اور لٹکایا جائے گا نہ آزمایا جائے گا اس وقت انہیں پتا چال جائے گا کہ واقعی آئی یہ وہ دن آ گیا ہے جو جزاک کا دن ہے اس وقت اللہ تعالی ان کو فرمائے گا زوکو بڑا آسان سا لفظ ہے زوکو چکھو جب وہ دن آ جائے گا تو اللہ فرمائے گا زوکو زرہ ٹیسٹ کرو نا جی فتنہ تکم اپنے اس سزا کو اور اپنے اس جزا کے معاملے کو زرہ تم بھی ٹیسٹ کرو اگلا جملہ سنے بڑا پیارا حاز اللذی کنتم بہی تستاجلون حاز اللذی یہ ہے وہ دن کنتم بہی تستاجلون جس کے بارے میں تم اجلت کر کے دنیا میں مانگتے تھے کہ کیوں نہیں آتا وہ دن اللہ فرما رہے اب آ گیا ہے اب اس کو سمالو اب اللہ فرما رہے میرے نیک بندے کدھر ہوں گے جو اپنا سر جھکا کہ میرے سارے حکم مان لیتے تھے ان المتقین فی جنتم وعجون اب آسان ترجمہ انہ بے شک المتقین پریزگار لوگ فی میں ہوں گے کہا ہوں گے جنتم باغات میں ہوں گے وعجون اور چشموں کے اندر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان چشموں سے سراب کر رہا ہوگا یہ چشمیں کس چیز کیوں گے احادیث میں آتا ہے شہد کا چشمہ دودھ کا چشمہ ایوری تنگ جو نیمتے ہیں ہم حیران ہے کہا کہا کیسے ہوگا لیکن اس دنیا کا نظام ہمارے دل و دماغ میں اس کپیسٹی میں نہیں آ سکتا ہم نے اسی بات پر یقین رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی وہاں باغات بھی ہوں گے وہاں چشمیں بھی ہوں گے اور آخِ زینہ ما آتاہم ربوہم وہ اہلِ جنت کیا کریں گے آخِ زینہ وہ لے رہے ہوں گے ریسیب کر رہے ہوں گے ما آتاہم جو ان کو دے گا ربوہم ان کا رب ان کو دے گا وہ وہ لے رہے ہوں گے بس حد شکر لے رہے ہوں گے اور انہم کانو قبل ذالک مخسنین انہم بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ کانو تھے قبل ذالک اس سے پہلے مخسنین نیک اب اہلِ مکہ کو ترغیب ہی دی جا رہی ہے کہ یہ جنتی تم بھی بن سکتے ہو لیکن اس کے لئے تمہیں بننا کے اپڑے گا انہم کانو قبل ذالک مخسنین تمہیں بھی نیک و کار بننا ہوگا اور نیکی کیا ہے اللہ کو مان لو اس کے رسول مکرم کو مان لو اور قرآن کو مان لو اور ان مخسنین بندوں نے کرنا کیا ہے کانو قلیلم من اللیلے ما یا جاؤن کانو یہ جو لوگ ہیں یہ جب دنیا میں ہوتے تھے تو کانو یہ لوگ تھے قلیلم من اللیل رات کے بڑے تھوڑے سے حصے میں ما یا جاؤن یہ جو سویا کرتے تھے اہلاللہ اور محسنین وہ ہیں جو رات کے تھوڑے سے حصے میں دنیا میں سویا کرتے تھے وَبِلْأَسْخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ جملہ بڑا پیارا ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنا چاہیے یہ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کا دنیا میں طرز کیا ہوگا وَبِلْأَسْخَارِ اور سہری کے وقت میں ہم یہ لوگ يَسْتَغْفِرُونَ استغفار کرتے ہوں گے یہ سہریوں کے وقت میں استغفار کرتے ہوں گے میں نے یہ تفسیر میں رات کو دیکھا دو بڑے پیارے شعر ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو سہری کے وقت استغفار کرنا ہے اس کے بارے میں حضرت علام اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے اور ہمارے سکول کی پریمری کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا یہ اس وقت ہم نے یاد کیا تھا اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو یعنی تم جو بھی ہو نا اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہرگاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہرگاہی سہرگاہی کا معنی ہے سہری کے ٹیم اٹھنا تم سہری کے ٹیم جب تک نہیں اٹھو گے نہ تم رومی بن سکتے ہو نہ رازی بن سکتے ہو نہ غزالی بن سکتے ہو نہ اتار بن سکتے ہو یہ چار عظیم شخصیات مراد ہیں خاج افرید الدین اتار اور مولانا روم اور امام رازی اور امام غزالی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگائی ایک حافظ شرازی کا بڑا پیارا شعر ہے جو پیر صاحب نے لکھا ہے حافظ شرازی بہت بڑے شاعر ہیں پرشین کے اور بڑی نصیحت آموز باتیں وہ کہتے ہیں ہر گنجے سعادت کے خدادات بحافظ ہر سعادت کا خزانہ جو اللہ نے حافظ کو دیا ہے وہ کیسے دیا ہے از یمنے دعائے شبو ورد سہری بوت وہ صرف اور صرف دعائے شب وہ رات کی دعاؤں میں اور جو سہری کا ورد ہے اس کی بدولت اللہ نے حافظ کو سارے خزانے بخشے تو وَبِلَسْخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت اپنے خطاؤں کی بخشش طلب کرتے ہیں اگر کو سہری کے وقت نہ اٹھ سکے تو اپنے پانچ نمازوں کو جو مکمل کر لے اور جو مسنون اذکار ہیں ان کو کر لے اس کے لیے بھی کافی اب ایک بندہ سہری کے ٹیم اٹھتا ہے دفتر میں جا کے دو گھنٹے سو کے چیٹنگ کر لیتا ہے تو یہ سہری اللہ کے آم بھی قابل قبول نہیں ہے اب رات کی پوری عبادت اگلے دن پروکسی لگوادے ریجسٹر پہ تو یہ رات بھی ظاہر چلی جانی ہے لہٰذا ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے وَبِلْاَسْخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور یہ نیک لوگ جو ہیں یہ سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں وَفِيْ أَمْ وَالِمْ حَقُّ لِسْسَائِلِ وَالْمَعْرُومِ اور نیک لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کا حال کیا ہے دنیا میں وَفِيْ أَمْ وَالِهِمْ ان کے مالوں کے اندر ہے حق یہ اپنے مال کے اندر حق نکالتے ہیں کس کا لِسْسَائِلِ سوال کرنے والے کا وَالْمَحْرُومِ اور جو محروم ہے کمزور ہے غریب ہے ڈپرائیوڈ ہے اس کا مال میں سیاق نکالتے ہیں وَفِيْ أَرْضِ آِيَاتُ لِلْمُوْقِنِينَ اور زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں یہ موکنین کے لیے ہیں یہ یقین کرنے والوں کے لیے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ تم بھی بننا چاہتے ہو تو زمین میں چلو پھر ہو اللہ کا نظام دیکھو دیکھو مٹی دیکھو پانی لگاتے ہو بیج بوتے ہو سبزہ ہوگاتا ہے نیچے پانی ہے اللہ تعالیٰ تم ایک جگہ پہ بوٹا لگاؤ تو عام ہوگے گا صرف دس فٹ کے فاصلے پہ سیب لگا دو سیب ہوگے گا ایک ہی دھوپ ایک ہی زمین ایک ہی مالک ایک طرح کی خات یہ اللہ کی قدرت ہے وَفِيْ أَرْضِ آِيَاتُ لِلْمُوْقِنِينَ اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں لِلْمُوْقِنِينَ یقین کر لینے والوں کے لیے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ آفَلَا تُبْسِرُونَ بس دو آیتیں رہ گئی ہیں ہمارا رکوم اکمل ہو جائے گا وَفِيْ أَنفُسِكُمْ آفَلَا تُبْسِرُونَ انتہائی قیمتی جملہ جناب وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اے حضرت انسان تمہیں تو زمین کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں تو سمندر کی گیرائیاں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ تمہاری اپنی ذات کے اندر ہی اتنی نشانیاں ہیں آفَلَا تُبْسِرُونَ تمہیں نظر نہیں آتی تمہاری ذات کے اندر کتنی نشانیاں ہیں تمہیں نظر نہیں آتی سر پانچ لاکھ کا موبائل اتنا میگا پکسل آپ کو نہیں دیتا کیمرے کا جتنے میگا پکسل آپ کو اللہ نے دے دی کہیں جی آپ غور کریں نا یہ نظر کتنی کمال کی اللہ نے دی ہے یہ سماعتیں کتنی کمال کی اللہ نے دی ہے یہ غور و فکر کے لیے یہ چھوٹا سا دماغ اللہ نے کتنا بڑی قدرتوں کا دیا انسانی باڈی میں سار سائنس سینکڑوں علوم انوینٹ کر چکی ہے جو اللہ نے انسانی باڈی کے اندر یونیکنس اور کمال رکھی اس کے پورے سسٹم دیکھ لیں ریسپیریٹری سسٹم دیکھ لیں اس کا نظام انعظام دیکھ لیں انسان کے اندر کتنی کائنات ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھی اس کائنات کے ساتھ بریعظم ہیں انسان کے اندر سینکڑوں بریعظم ہیں اگر وہ اپنی ذات پہچان لے تو اللہ کا عرفان اس کو مل جائے بڑی پیاری آیت ہے جی وَفِي أَنفُسِكُمْ عَفَلَا تُبْسِرُونَ تمہارے وجود میں ہی اللہ کی نشانیاں ہیں اَفَلَا تُبْسِرُونَ دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں اللہ نے تمہاری ذات کے اندر کتنی نشانیاں رکھی ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْا دُونَ اور وَفِي السَّمَاءِ اور آسمان میں ہے رِزْقُكُمْ تمہارا رِزْق وَمَا تُوْا دُونَ اور ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اللہ نے رکھ چھوڑی ہے فَوَرَبِّ سَمَاءِ وَالْأَرْدِ اِنَّهُ لَحَقُ اور قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی اِنَّهُ لَحَقُ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ تمہارے ساتھ حق ہیں میرے حبیب کی بے ست حق ہے میرے حبیب کا لائے ہوا قرآن حق ہے اور اللہ فرما رہے ہیں میری باتیں حق ہیں مِسْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ بِلکل اسی طرح حق ہیں اور میری باتوں کو اسی طرح سمجھو جیسے مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ نتک کرتے ہو اور گفتگو کرتے ہو میری ان چیزوں کو بھی اسی لیول کے اوپر سمجھو اچھا یہاں تک بات ہوگی ختم اللہ کا پیارا اسلوب ہے قرآن کا چھوٹی چھوٹی دعویوں کے بعد سپیسیمنٹ دیے جاتے ہیں ایک سپیسیمنٹ دیا جا رہا ہے اگلا ذرا اس کا مزہ لے لیں ہم شروع اگلی دفعہ کریں گے حَلْ عَتَاقَ حَدِيثُ وَزَعْفِ عِبْرَاہِمْ یہ جو پیچھے تمہیں دعوت دی گئی ہے فکر کی کہ ایمان بالآخرت بھی ہوتا ہے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے یہ اگر کسی بندے نے سمجھی ہے تو وہ میرا عبراہیم ہے جس نے سمجھی ہے تم بھی تو کوشش کرو تم بھی سمجھ لوگے اگلا رکو انتہائی شاندار رکو ہے سب حضرت عبراہیم کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو وہ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں پھر جناب آپ دیکھیں گے فیرون کا ذکر بھی آپ کو یہیں پر نظر آئے گا اگلے رکو کے اندر اور اس دوران ہمارے ستائیس ماں پارہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پھر ذکر آئے گا قوم نو کا جو نافرمان تھے اور اس کے علاوہ اور قوم سمود کا ذکر آئے گا قوم آدھ کا ذکر آئے گا اور یہ پورا رکو جو ہے 23 آیات کے اوپر ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن کا جو فہم ہے وہ ہمیں صحیح نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا